موسیقی آج کے دور میں اگر ہم کسی سکول، کالیج، یونسٹی کسی کی لیبریری میں اگر جائیں تو اردو عدب کے شعبے میں اگر ہم جاتے ہیں تو تمام اصناف میں ہمیں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں شاعری پہ ایک بھرمار ہے اردو عدب کی تاریخ پہ بھرمار ہے تحقیق پہ تنخیط پہ سفر نامان پر اگر نہیں ملیں گی، اب بہت کم ملیں گی تو وہ سنف ہے اردو ڈراما آج ہماری خوشبقتی ہے کہ اردو ڈرامے سے تعلق رکھنے والی ایک بہت اہم شخصیت اس ملک اور ملک کے باہر جن کا بڑا نام ہے اور جنہوں نے سارے کام چھوڑ کر صبح شام تک اردو کو ہی اپنا اوڑنا بھی چھونا بنا رکھا ہے میری مراد ہے ڈاکٹر سعید عالم سے وہ بنفس نفیس موجود ہیں سعید عالم صاحب میں اسٹوری میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں کیونکہ آپ پچھلی تین دہائیوں سے مسلسل رات اور دن ڈرامے کر رہے ہیں آپ روح روان ہیں اپنے پیروسٹروپ کے جو کئی زبانوں میں ڈرامے کرتا انگریزی میں بھی آپ کے ڈرامے ہندی میں بھی ہیں اور کچھ ڈرامے ایسے ہیں جو اس میں کچھ پنجابیت بھی ہے لیکن میلی آپ نے اردو کی خدمت کی ہے بہت بڑی خدمت کی ہے اور خود لکھے ہیں اور ہندوستان کے اور ہندوستان کے باہر جو بہت بڑے انٹرنیشنل ڈراما فیسٹیول ہوتے ہیں اس میں سب میں آپ کے ڈراموں کی شرکت ہوتی ہے تو ڈرامے کے حوالے سے میرے خاصے آپ علیگر سے آپ کا تعلق رہا ہے تعلق علمی کا پیسل سلسلہ وہاں سے بھی رہا ہے اور ابھی دلی جو شہر ہے بڑا باکمال شہر ہے جس میں خاص طور سے فرون لیتیفہ کے حوالے سے کافی کام ہوتا ہے کافی منسٹریز یہاں ہیں اکیڈمیز یہاں پر ہیں تو جو آپ کا یہ اوڑنا بچھونا ہے اردو ڈراما یہ اردو ڈراما ہماری بک شل سے کتنا کم تر سا کیوں ہو گیا ہے بڑا محدود سا ہو گیا ہے یہ کیا وجہ ہے یہ سرد محری کیوں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اور اردو ڈراما تو آج بھی بڑی عزت کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے اور بہت کامیاب ہے اور آپ کی کامیابی کے پیچھے بھی یہی کہ آپ اردو زبان کو لوگوں تک لے کے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کا بڑی محبت ہے یہ پورا جو سلسلہ ہے اردو ڈرامے کا اس میں ہمارے طلبہ خاص طور سے بی ایم اے کے جو ہم بچے ہیں ان کے پاس بڑا کم آباد ہیں ان کے لئے آپ بہت غنیمت اس وقت ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو اتنی زیادہ وسیع معلومات ہیں وہ ان بچوں تک آپ کس طرح سل جائیں گے کہ اردو ڈراما کیا ہے اس پر کتنا لکھا گیا ہے کم لکھا گیا ہے یا کیا لکھا گیا اس کی تحقیق مطلب عبدالعلمی نامی نے بڑا کام کیا اس کے بعد آج تک جو ہے سنناٹا سا ہے دیکھئے اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ رہی کہ جب پارسی تھیٹر ختم ہوا اس کے بعد ڈراما یا تو عدب کا حصہ ہو کے رہ گیا یا ایک اس کو یہ درجہ دیا گیا کہ یہ کسی قسم کی غیر عدبی چیز ہے تو اردو میں خصوصاً یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ڈرامے لکھے ان کا تعلق سٹیج سے نہیں تھا سٹیج کرافٹ سے نہیں تھا یہ بڑی اہم بات ہے وہ شاید ایک دن کی رہرسل بھی نہ دیکھی ہو وہ شایع ہوتے چلے گئے وہ پھر آپ کی کورس کی کتابوں میں بھی آ گئے کیونکہ ان کا اتنا زور تھا کیونکہ ان کا تعلق سٹیج سے کبھی نہیں رہا تو وہ بڑے لچر ڈرامے تھے وہ پھر کھیلے نہیں گئے اگر آپ کو انہیں کھیلنا ہے تو آپ کو دوبارہ لکھنا پڑے تو دوبارہ لکھنا پڑے گا تو میں ایک نیا ڈراما کیوں نہ لکھنوں تو وہ صرف شیلف کی زینت بن کے رہ گئے وہی آپ کے سلیوس میں آتے چلے گئے اب جن صاحب نے سلیوس تیار کیا ان کو لگا کہ ایک ادد اردو ڈراما بھی ہونا چاہیے تو آپ نے وہ کسی صاحب کا نام سنا تھا ان کا ڈراما ڈال دیا اب اس سلیوس میں جہاں میر کی غزل ہے غالب کی غزلیں ہیں وہاں ایک بڑا کمزور سا ڈراما ہے بلکہ جو افسانہ نگار اور شورا حضرات تھے اور جو تنقید نگار تھے میں نام نہیں لوں گا انہوں نے بھی جب ڈراما لکھا تو بڑا کمزور تھا ایک دن قرتلین حیدر جن کے نام پہ میں قتل کر دیتا کسی کو اگر کوئی ان کی برائی کرتا ہے انہوں نے تو یہ ڈراما بھی لکھا ہے انہوں نے دراما پانے دیر بیٹھا تو میں بلکل حیرت میرے پڑ گیا کہ وہ ڈراما تو بڑا کمزور لکھا ہے وہ اس میدان دن کا نہیں تھا دوسرا یہ تھا کہ جن کا میدان اردو ڈراما تھا انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لاؤ بھئی اسے پبلش کروایا جائے اسے کتاب کی صورت میں میرے خال سے آپ نے ارلی نائنٹیز میں کام کیا جب وہ آپ نے بیبلوگرافی تیار تو جا کے معلوم ہوا کہ صاحب اچھا پچھلے دس سال میں مسلسل اتنے دھیر سارے اردو کے ڈرامے ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ لائبری میں جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انیس سو پشتر کے بعد کوئی اردو میں ڈراما ہوا بھی ہے آپ کو لائبری میں نہیں ملے اگر آپ کی وہ بیبلوگرافی یہ ہی تکلیف مجھے ہو رہے ہیں یہ ہی تکلیف مجھے ہے کہ ہم نے داکیمنٹیشن جو ہے ڈاکس صاحب جی داکیمنٹیشن نہیں کیا جو بہت ضروری ہے ڈرامے کا تو اوورال ڈاکیمنٹیشن نہیں ہوا اردو ڈراموں کا اور بھی نہیں ہوا اور جو لوگ اردو ڈرامے لکھتے رہے وہ اسٹیج سے جڑے نہیں تو وہ ڈرامے کبھی پفارم ہی نہیں ہوئے تو غیر اردو دا طبقہ ان ڈراموں کے بارے میں جانتا نہیں جو ڈرامے پفارم ہوئے وہ پبلش نہیں ہوئے تو اردو دا طبقہ بھی ان ڈراموں کے بارے میں نہیں جانتا تو اس طریقے سے گیپ اور جو آپ کے تنقید نگار ہیں جو وہ جب ڈرامے کا ذکر کرتے ہیں تو انیس سو ستر کے آگے نہیں بڑھتے ہیں نہیں بڑھ پاتے ہیں انہیں معلومی نہیں انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ اس سنڈے کو دلی شہر میں اردو کے چھے ڈرامے ہو رہے ہیں جی 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 مسلسل ہو رہے ہیں مسلسل ہو رہے ہیں مسلسل ہو رہے ہیں آپ ہیں آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں بہت لوگ لگتار کر رہے ہیں ایک ڈرامے کا ایک مسئلہ ہے عام طور پر کہ بھائی یہ ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس کی شہرت پوری دنیا میں نہیں ہو جاتی تو شولاپور میں ایک ڈراما ہو رہا ہے بامبے میں دو ڈرامے ہو رہے ہیں ڈلی میں ہو رہا ہے مرانباد میں بھی ہو رہا ہے چھوٹے شہروں میں ہو رہا ہے کبھی کالج اور اسکول کی سطح پر ہو رہا ہے جیسے میرا ماننا ہے کہ سب سے اچھی اردو کے ڈرامے تو بچوں کے ڈرامے ہو رہا ہے لیکن بچوں کے ڈراموں کو نہ تو آپ عدب میں جگہ دیتے ہیں عدب میں جگہ دیتے ہیں نہیں اور بچوں کے ڈرامے کسی اسکول میں کسی کالج میں ہوئے اور ہو کے ختم ہو گئے ایک اردو کے پروفیسر کو یا تنقید نگار کو اس کی کیا زہمت اٹھانی ہے کہ صاحب فلانے سکول میں آج منشی پریمچن کا ادلہ اسے ایک مضمون لکھ دے یا اس میں تفسرہ لکھ دے یا جب وہ تاریخ مرتب کرے اردو ڈراموں کی تو مسئلہ یہ ہوا اردو ڈراموں کی کمی نہیں ہے ہو رہے ہیں مسلسل ہو رہے ہیں اور جیسے کہ ہر زبان میں اچھے برے ڈراموں مسلسل ہو رہے ہیں لیکن وہ لوگوں تک ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ لوگوں تک نہیں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ اتنا کام کر رہے ہیں رات دن مطلب پیچھلے تین دہائیاں آپ نے مطلب صرف ڈرامے کے وقف کرنی اپنے زندگی کے آپ کو یہ خواہش نہیں ہوتی یا آپ کو یہ خدشہ یہ ڈر نہیں ہے کہ کل کو مجھ کو ڈاکمنٹ نہیں کیا گیا ہے تو میرے بعد بیس سال کے بعد میرے بارے میں لوگ کیا جانیں گے یہ میری کمی ہے کمزوری ہے مجھے لوگ جیسے آپ نے کہا بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کو چھپاؤ داکمنٹیشن ہونا چاہیے پر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میں اپنے کاموں میں اتنا مصروف رہتا ہوں پھر مجھے لگتا ہوں فلمیں بھی تو نہیں چھپتیں صحیح صاحب وہ دوسری بات ہے انگریزی عدب کے اندر فرنچ میں جرمن میں کہیں بھی جائیے تو پورا برلین اسیمبلائر میں سیٹ کیسا بنایا تھا لائٹنگ کیسی ہوئی تھی کاؤسٹیم کون سا تھا وہ ابھی محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے جو کچھ حبیب صاحب ابھی چلے گئے ہمارے درمیان سے حبیب صاحب نے الگ الگ ڈراما میں جو سیٹ اور جو کاؤسٹیم اور جو میوزک بنایا ہے اس کا ڈوکیمنٹیشن بھی نہیں ہے اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا آدمی جو لیجنڈ کہلاتا تھا اس لیجنڈ کی چیزوں کو بھی ہم نے محفوظ نہیں رکھا ہے اور ڈراما ان جنرل تو یہ اس کے لیے آپ جیسے لوگ جن کا اڑنا بھی چھونا اور آپ لوگوں کے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ڈرامے کو فروغ پہنچا جا اور جتنا بھی آپ میں افرٹ کرتے ہیں آپ اس کی طرف بھی توجہ ہو کل کو کل کو ہمارا جب کوئی انیلیسز کرے گا کہ بھئی صحیح دالم صاحب نے اس ڈرامے میں سٹ کیسے بنایا تھا تو اس کو تین چار جو اہم مناظر ہیں اس کے سٹ کے ڈزائن ہونی چاہیے لباس کیسے بنایا تھا ہیڈ گیئر کیا تھے اس وقت اب مختلف بادشاہوں کے آپ نے جو تاج پہنائے ہیں وہ میرے ذہن میں یہ فوڈو کھیج گئی ہے لیکن کسی کتاب میں کبھی کہیں تو آ جائے نا یہ کتنا اہم کام ہے یہ بہت ضروری ہے میں موردہ لزام ہوں میں نہیں کر سکا اس کو اور کرنا چاہیئے تھا اور خاص کر کہ بھائی وہ غالب کے زمانے میں چھوڑی دار پیجامہ تھا کی نہیں ابھی صاحب ایک بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کسی کو بھی مسلمان بنانا اس کو بولڈوپی پہنا دیتے ہیں جی جی اچھا ہے غالب کے دور کرتے ہیں درامہ وہ زمانے میں چائنہ والی چائنہ والی چائنہ والی کیاب کہاں تھی شلوار قمیس پہنا دیتے ہیں یہ بہت زیادی ہے میں بھی ذمہ دار ہوں اور ایک نفسیاتی وجہ ہے میں آپ کو ساتھ دار ہوں میں کبھی اردو کا بقاعدہ طالبین نہیں رہا لیکن اردو آپ کی کمزوری ہے اردو آپ کی مادی زبان ہے یہ دونوں باتے ہیں مجھے بس یہ لگتا ہے کہیں جب میں اس کو چھپوانے بیٹھوں تو زیر زبر کی غلطی نہ ہو جائے کہیں کچھ کوئی جملہ اردو قبائد کی روح سے غلط نہ ہو جائے اور پھر لوگ مجھے میری گردن ناپنے کساب یہ دیکھیں یہ جو آپ نے کام آگر ہے میں پڑا لکھا تو نہیں ہوں بہت جاہل ہوں لیکن یہ کام آپ مجھے دیتے یہ زیر زبر میں دیکھ لوں گا لیکن یہ کام کر لیجئے یہ کر لیجئے زیر زبر کی غلطی نہ ہو جائے کہیں گرامر غلط نہ ہو جائے کہیں اب وہ جیسے میرے بڑے اببہ نے مجھے شاعری نہیں بننے دیا میں جب بھی کوئی شیر کہتا اب وہ کہتے تھے لوگوں کے تو بہر و وزن سے گرے ہوتے تمہارے اخلاق سے بھی گرے اب وہ بڑے اببہ کا ڈر میرے ذہن میں چھایا رہتا ہے کہ میں اگر کہیں چھپوا دوں اور اس میں غلطی ہو گئی ایک اور وجہ بھی ہے ڈراما جو ہے وہ ایوالف بہت ہوتا ہے تو غالی بن نیوڑیلی جو میں نے بیس سال پہلے لکھا تھا وہ چھپوا دوں اور جو کل ہوگا اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے روز کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تدری ہیں تو مجھے لگتا ہے اگر میں نے چھپوا دیا تو یہ اسٹیٹک ہو جائے گا پھر تو یہ وہی رہے گا جبکہ میں روز پرفارم کرتا ہوں روز اس میں تبدیل ہے دیکھئے آپ جو کام کر رہے ہیں نا کبھی کسٹیوم پہ کبھی 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 ڈیالاگ کے لیبل پہ ہاں ہر وہ آپ متاثر ہوتے ہیں روز کی خبروں سے روز کی خبروں سے اس کے حساب سے بھی ایکٹلج ہے اپنے آپ کو چینڈ کرتا ہے کبھی کبھی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ غلطی تھی جی جی کیا نام تھا ان کا بھائی مخمور سعیدی صاحب جی جی کروڑ کروڑ جنت مصیب کرے جب سب لوگ چلے گئے مجھے کونے میں لے گئے دیکھا کہ کوئی سننے ہی رہا ہے ان کا میاں وہ شیر کیسے پڑھتے ہیں سنائیے میں نے پڑھا کوچے شوق رہے فکر و نظر سے گزرے نقش پا چھوڑ گئے ہم تو جدھر سے گزرے بھائی وہ کوچے شوق رہے نہیں ہیں کوچے شوق کاما رہے فکر و نظر سے گزرے اب یہ ہاں اور میں ہیک نیچے بڑی یہ لگا دیتا تھا کہ کوچے شوق نہیں استاد لوگی اب یہ میں نے اگلے پلے میں ٹھیک کر لیا لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ چھپ گیا اور پھر انیس آزمی نے کہا کہ ارے بھائی یہ بڑی یہ کیسے لگا دیا سعید عالم نے ڈرامے کرتے ہیں بہرحال وہ غلط ہے لیکن میں چاہتا ہوں مطلب میری خواہش یہ ہے کہ ہم لوگ کے پر اوپر ایک ذمہ داری آئیت ہوتی کہ ہم لوگوں نے جتنا کچھ دیکھا ہے اگر موقع ملے تو اس کو ایک بار ڈاکومنٹ کر دیں گی کہاں گا مطلب ریتیو سن شرما سے اتنی ملاقات اتنی باتیں ہیں جی این کوشل سے اتنی باتیں ہوئیں محکور سے اتنی باتیں ہوئیں ڈرامے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ سب چیزیں اگر ہم کلم بند کر دیں تو کل کو آنے والی نسلیں شاید ہمیں اس بات کے لیے کہیں گے صاحب انہوں نے کچھ وقت ہمیں لیے اصلاح کی اور آپ صحیح کہ اردو ڈرامے کا بقاعدہ پروڈکشن جی صرف یہ کہ ڈرامہ آپ نے چھکا لیا کیا سیٹ تھا کیا سٹیج تھا لائٹس کا لوگوں کو لگتے ہی نہیں کہ صاحب وہ لائٹس اور پروپس اور اس لئے آپ کے ہاں جو ڈرامے لکھے گئے ہیں اس میں کیا دشواری پہلا سین کچھن میں ہے دوسرا سین اچانک باغ میں ہو جاتا کچھن سے باغ میں کیسے آئے گا یا باغ سے کچھن میں کیسے آئے گا اس کے لئے کوئی ہدایت میں نہیں ہے اور کوئی ہدایت نہیں ہے بیچ میں کوئی ایسا سین میں نہیں ہے اس لئے آپ کے ہاں یہ سنف بہت کمزور ہو جاتی ہے اب جو قاری ہے وہ پھر میں اپنی بات دو رہا ہوں گا اس کو جب چوئس مل رہی ہے میر کی غزلیں پڑھے یا سعید عالم کے ڈرامے پڑھے تو وہ میر کی غزلیں پڑھ لے گا میں بھی جب بیٹھتا ہوں پڑھنے کے لئے کچھ تو سب سے کم میرے ذہن میں میں پروفیسر محمد حسن کے تنقیدی مزامین پڑھ لوں گا سہاک نہیں پڑھوں گا میں جب اردو کچھ پڑھنے بیٹھوں گا تو بھئی ڈرامے کیوں پڑھوں ابھی تو اکبر الہبادی نہیں پڑھا ہے ابھی تو اخترالیمان نہیں پڑھا ہے ابھی تو اخترالیمان نہیں پڑھا ہے میں ڈراما وہ ان کا مجیب صاحب کا لکھا ہوا ڈراما پڑھنے بیٹھ جاؤں ابھی تو منشی پرینچن کی ساری کہانیاں نہیں پڑھیں میں ڈراما کیوں پڑھوں اس وجہ سے اور کمزور ہوتی چلی جارے گی قاری بھی نہیں کیونکہ ہمارے اسازہ اس میں کوئی جائج نہیں چھوڑتے زہاق میں نے ایک بار قلم اٹھایا تھا لکھا تو کسی سے حسن صاحب نے کہا کہ یہ کوئی پاگل ہے تو صحیح ہے کہ ہم پاگل دوتھے اور ہم نے قلم اٹھایا زہاق کے اوپر تو ان کو برداشت نہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پاگل ہے لیکن یہ ہے کہ پاگلپن کا اگر کی سند ملتی ہے تو وہ کوئی مہنی نہیں ہے وہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے لیکن کام کرنا چاہیے دیکھیں شیکسپیر کے ڈراموں کی پوری پوری ڈرائنگز ہیں حبیب صاحب کی اسکیپ میں نے دیکھی ہے جب وہ بڑا سا اپنا کھولتے تھے بستا تو اس میں پورا ہر منظر کا جو بلوکنگ تھا اس کی پینسل سے ڈرائنگ کرتے تھے وہ اور جورلی تک کو وہ ڈیزائن کر دیا کرتے تھے کہ یہ جورلی ہوگی اس دور کی یہ جورلی تھی تو یہ سب بارکیاں جس سے آپ کرتے ہیں بڑی دلچسپی سے ڈرامے کرتے ہیں آپ زیر زبر کا بڑا خیال لگتے ہیں آداب نشید و برخاص کا آپ خیال لگتے ہیں جو تاریخ کے ڈرامے کرتے ہیں لیکن عام طور پر لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں گولڈ ٹوپی پنا کے مسلمان بنا دو دور کوئی بھی رہا ہو چیک والا بنا دو تغلق پلے کے اندر جو منتقل ہو رہا ہے تغلق پلے میں نیشنل سکول اور ڈراما میں تو وہ جو لوگ سامان لے کے رہے ہیں چلیں ایک تولت آباد دلی سے تو ایک صاحب بالٹی اور لوہے کا ٹرنگ لے کے چل لے تھے میں نے کہا بالٹی ہندوستان میں تغلق کا زمانے مقاضی ان کے چلنے دونوں سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے کہا مجھے پڑتا ہے کہ بالٹی ہندوستان میں آئی کب تغلق کے زمانے بالٹی کہاں سے دکھا سکتے ہیں آپ یا لوہے کا صندوق کیسے دکھا سکتے ہیں تو یہ جو باریکیاں ہیں ہمارے تولبا چونکہ ابھی موٹا موٹا وہ دیکھتے ہیں اتنے باریک سے وہ نہیں پکڑ پا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو جب بھی موقع ملے آپ خاص طور سے چونکہ یہ ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا اگر ہم کرتے رہے ہیں تو بڑا چاہ رہا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے میں نے خود میں اسی وجہ سے میں تغلق پلے دیکھتا ہوں وہ ایکٹر خداون کو خدا بند کہہ رہا ہوتا ہے ہاں بتائیے بتائیے تلفز کی بے شمار غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں میں اسے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ تو چلتا ہے یہ تو ہون اب یہ کہہ نہیں ہونا چاہیے صحیح صاحب جس کی تہذیب نہ ہو اور اس تہذیب میں وہ دخل کرے ابھی ایک بہت بڑا پلے غالب پر لکھا گیا جو نیشنل سکول ڈراما نے بہت بڑے ڈیکٹر کے ساتھ بہت بڑے ایکٹرز کو لے کر کیا تھا اس میں عمراء بیگم جو ہیں غالب کی بیگم وہ غالب کا گریبان پکڑ کر کہتی ہے کہ کم بخط تو نے مجھے کیا دیا زندگی میں تو نے مجھے بربادی دی ہے بڑا خراب پلے ہے اب یہ بتائیے کہ غالب کی بیگم غالب کا گریبان پکڑ کر بچوں کے اور خادماؤں کے سامنے کہیں گے تو نے مجھے دیا کہ تیری شائری کا میں کیا اچار ڈالوں پہلا شیر ہی غلط پڑتے ہوئے غالب صاحب آتے ہیں یہ جو دشواریاں ہیں اردو ڈرامے میں کہ اردو کا جو ڈراما ہے اگر اردو والوں کے حال سے نکل کہ یہاں جائے گا تو یہ سب تو مطلب کی چیزیں ایسی ہوں گی جس سے آپ کو کوفت ہوگی تکلیف ہوگی تو ہم کیا کر رہے ہیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے میں نے ان کو کہا کہ آپ گربان غالب کا اس کی بے کم سے نہیں پکڑوا سکتے بولے کہ میں جب غصہ آتا ہو رہا تو تو کچھ بھی پکڑ لیتی ہے میں نے کہا دیکھیں یہ آج کا غالب نہیں یہ غالب کی تہذیب کا جو دور تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ سمیہ پال کے اٹھاؤ جب پریسپل لینے نہیں آئے آپ نے مجھے بتایا کہ انگریز نہیں انگریز بولو آپ نے بتایا مجھے انہوں نے بتایا گلزار دھیلوی گلزار صاحب انہوں نے کہا یہ دلی کا یہ دلی کا بلکل آج بھی وہ یہ ایسے کہتے ہیں تو جب میں نے انٹریوز کیا اس کو تو لوگوں کو بڑا پسند آیا میں نے کہا غالب کے خط میں انگریزی زیر لگا کے لکھا ہوا ہے پانچ سو لکھا ہوا ہے پانچ سو نہیں لکھا غالب میں پانچ سو تو ہم نے بھی خط جب پڑے گا لکھا پانچ سو نہیں کہا پانچ سو کہا ہم نے ہاں آپ نے جب پڑھا تھا تو لوگ نے بہت نوٹس کیا تھا یہ سب چیزیں دیکھیں آپ جب کام کر رہے ہیں تو آپ مہین کام کر لیے موٹا موٹا سبھی کر لیتے ہیں کیونکہ اردو کی جو آبرو ہے وہ یہ چھوڑی چھوڑی چیزوں کی ایسے مطلب اگر مجروع ہوگی ہے تو الزام تو آپ پر آئے گا نا میرے پلیز میں اردو پلیز میں جو ایکٹر سن کی مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن تلفظ کی میں غلطی علاؤ کر دوں نہیں وہ میں نے دیکھا ہے وہ آپ بہت محنت کرتے ہیں خیقاف تو بلکہ بچے کہتے ہیں کہ سر یہ آلٹرنیٹیو ہے اچھا رہا ہوں اچھا صحیح صاحب میں ایک چیز آپ سے جانا چاہتا ہوں بلکہ آپ کس سے خدم میں ارز کروں گا کہ جو ہمارے ہاں ہماری یونیورسٹری میں بہت سے بچے پی ایس جی بھی کرتے ہیں ہمارے آئیم فیلو پی ایس جی کرتے ہیں تو ان میں ڈرامہ بھی کام کر رہے ہیں آپ کا چونکہ اتنا بڑا تجربہ ہے اتنا کام ہے رات دین آپ یہ کر رہے ہیں تو اس قدر مصروف ہیں کبھی فرصت کے لمحات بھی آپ کو محسر نہیں آتے ہوں گے یہ جو ریسٹ سکولر ہے جو پی ایس جی کر رہے ہیں ڈرامے کے اوپر تو آپ کا کیا پیغام ہے تاکہ جو کام آپ نہیں کر پائے خاص طور سے میں بس یہی کہوں گا کہ میں ڈرامہ نگار بھی ہوں ریسٹ سکولر بھی رہا ہوں مجھے بڑا گمان ہے جو میں نے ریسرچ کی تھی بڑی محنت سے ریسرچ کی تھی بھئی ریسرچ کیا ہے آپ وہ چیز جو موجود ہے لیکن دنیا کی نظروں سے اوچھل ہے اس کو آپ منظر عام پہ دوبارہ لے آئیے تو جب آپ ریسرچ کیجئے ڈرامے پہ تو صرف یہ نہ کیجئے کہ صاحب وہ ڈرامہ کس نے لکھا تھا اور اس کی زندگی وہ ڈرامہ کب کھیلا گیا کھیلا گیا کی نہیں کھیلا گیا اس پہ ریہرسلز کیسی ہوتی تھی ایکٹرز کیسے ہوتے تھے وہی جو آپ کہہ رہے تھے کاؤسٹیوم پروپس لائٹس سٹیج سیٹس جی 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 لوازمہ جتنے بھی تھے تو ایز ای ریسرچ سکولر اگر آپ ڈرامے پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو مانکے چلیے کہ ڈرامہ صرف و صرف عدب کا حصہ نہیں ہے ڈرامہ ایک ایک کریٹیوٹی ایسپورٹس ہے بلکل ہے بلکل ہے تو آپ جب ریسرچ کیجئے تو ڈرامے کے اردو ڈرامے پہ بھی کر رہے ہوں تو ڈرامے کا جو پورا پروسس ہے لکھے جانے سے لے کے سٹیج کیا جاتا ہے اس سے آپ کی واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے جیسے میں بتا دوں میرے سپر ریسرس سپروائزر مجھ سے کہا کرتے تھے میں کہتا تھا کہ سر کیا کروں میں کہتے تھے کہ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو کسی بھی ایک لفظ پہ یقین نہ کرو اور جو پڑھ سکتے ہو اس کو critically analyze کرو اور وہ جو لکھو وہ تمہاری رسرچ ہوگی بلکل کہتے تھے ایران ایراک وار تو ہو چکی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے آپ کیا نئی چیز لائیں گے صاحب جائر ہے جائر ہے اس کا لیٹریچر کا ایران ایراک وار کا کیا interpretation رہا ہے اس پہ آپ کی critical analysis so drama کو critically analyze کیجئے یہی ایک رسرس سکولر جی جی اور میں خاص سے drama پہ لکھنے سے پہلے رسرس سکولر اگر وہ اس drama گروپ پہ جائے اور ان کی ریہرسرس کو دیکھیں تو پھر شاید اس کے چار طبق روکشن ہوں گے کہ بھئی یہ یہ مراحل بھی آتے ہیں اور اتنی محرت سے کہانے کے بعد ایک مقالمہ بولا جاتا ہے اور لکھا کچھ گیا تھا ہاں کچھ ہو گیا ہے برحال بہت دلچسپ باتیں نہیں اور ظاہی سی بات ہے کہ آپ کی زوانی یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہم طلبہ تک لے کر جا رہے ہیں یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ کتابوں میں نہیں ملیں گے اس لئے میں شکریہ دکرتا ہوں ہمارے بہت عزیز کرم فرما دوست ڈاکٹر سعید عالم کا کہ انہوں نے وقت نکالا یہاں تشیف لائے اور ڈرامی جیسے موضوع پر جو کی جس پر مواد بہت کم ملتا ہے محصر آتا ہے اس پر اتنی سہر حاصل گفتگو کی اور بہت بہت شکریہ سعید عالم صاحب آپ کا اتنا بڑا تجربہ ہے اس لئے آپ بہت ہمارے لئے قیمتی ہیں اور ہمارے بچوں تک آپ کے جو سارے کے سارے جو آپ کے کانٹیبویشن اتنا بڑا خدمات ہیں وہ آپ نے منتقل کی ہیں جس کے لئے میں ان کی طرف سے بھی آپ کو شکریہ آدھا کرنا آپ کو شکریہ آدھا کرنا